پاک میری یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول کریں میرا مقصد ہرگیز کسی کو ڈیسارڈ کرنا نہیں تھا میں ساتھی ہو بہت سے لوگ میں تنقید بھی کریں گے کہ ایک لڑکی ہوگے گاڑی گاڑی گئی ہے اور جاگی اس نے مانگا ہے لیکن یہ میں نے اپنے لیے نہیں مانگا میں نے اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے مانگا ہے جن کے گھرپ سے چھات اٹھ گئی ہے جو لوگ بلکل مار رہے ہیں جن کے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں ہے میرے پاس بوکس موجود ہیں میں نے نہیں گنا اس پر کتنے پیسے ہیں یہاں پہ ایک آرمی والا رینجلز کا کیمپ لگا ہوا ہے تو میں یہ سارے پیسے انہیں دوں گی السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کیوں سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ کا ٹی وی ناظرین آج میں یہاں پہ کوئی سیگمنٹ کرنے نہیں آئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ میرا پروگرام ہے اور نہ ہی آپ لوگوں کے ساتھ کسی چیز کو شیئر کرنا ہے میں آج میں یہاں پہ باہر نکلی ہوں جو سلاب زدگان لوگ ہیں ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے میں یہاں پہ آئی ہوں میں سب سے یہاں پہ ان کے لیے چندہ کٹھا کروں گی اور ان لوگوں کی مدد کروں گی اور جتنا میرے سے ہو سکا میں بھی اس میں ڈالوں گی میری آج کی ویڈیو کا مقصد ان لوگوں کو ان حکمرانوں کو شرم دلانا ہے جو چھپ کے بیٹھے ہیں جنہیں چاہیے تھا کہ وہ وہاں پہ جاتے اور ان کی مدد کرتے لیکن نہیں جب الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے پاس کروڑ پی آجاتے ہیں جلسے کرتے ہیں اور بےہودہ قسم کی یہ چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں ان دنہ میں لیکن آپ یہ سب خموش ہیں کیوں خموش ہیں یہ آج ان لوگوں کا نظر نہیں آرہا وہاں پہ ہمارے بہن بائی ڈوب رہے ہیں بے گار ہو چکے ہیں لیکن یہ لوگ ابھی تک بھی چھپ کے بیٹھے ہیں شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو اور جب ان لوگوں نے ایم این اے اور ایم پی ایس خریدنے ہوتے ہیں تو یہ لوگ کروڑ پی آن کو دیتے ہیں اور ان لوگوں کو باہر بلاتے ہیں اور الیکشن کرواتے ہیں آپ وہ لوگ کہاں ہیں آپ وہ ایم این ایس کہاں ہیں آپ یہ لوگ کہاں ہیں آپ وہ حکومت کے لوگ کہاں ہیں آپ وہ لوگ سو رہے ہیں ان لوگوں کو نہیں نظر آرہا کہ وہاں پہ لوگ ڈوب کے مار رہے ہیں ان لوگوں کے گار زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں لیکن ان لوگوں کو افسوس کی بات ہے کہ ذرا بھی شرم نہیں آر تو ناظرین میں نے آج ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے اللہ پاک میری یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول کریں میرا مقصد ہرگز کسی کو ڈیسارڈ کرنا نہیں تھا میں ہر ایک گاڑی کے پاس گئی ہوں رکشے والے کے پاس گئی ہوں سائیکل والے کے پاس بھی میں گئی ہوں لیکن میں نے یہاں پہ آگے یہ نوٹ کیا ہے جو بڑی گاڑیوں والے وہ بہت کام ڈونیٹ کر رہے ہیں جو چھوٹے لوگ ہیں ان کے دل بہت بڑے ہیں اور جو سیاستان سوئے ہوئے ہیں جو ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں میری ان لوگوں سے اپیل ہے کہ خدا رہا اٹھیں اور ان لوگوں کا ساتھ دیں جو سلاب کی وجہ سے ڈھوپ کے مار رہے ہیں ان کو ہماری ضرورت ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آئے اور ہماری ہیلپ کریں میں جانتی ہوں بہت سے لوگ میں تنقید بھی کریں گے کہ ایک لڑکی ہوگے گاڑی گاڑی گئی ہے اور جاگی اس نے مانگا ہے لیکن یہ میں نے اپنے لئے نہیں مانگا میں نے اپنے ان بہن بھائیوں کے لئے مانگا ہے جن کے گھر سے چھاتھ اٹھ گئی ہے جو لوگ بلکل مار رہے ہیں جن کے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں ہے میرے پاس ووکس موجود ہیں میں نے نہیں گنا اس پر کتنے پیسے ہیں یہاں پر ایک آرمی والوں رینجرز کا کیمپ لگا ہوا ہے تو میں یہ سارے پیسے انہیں دوں گے وہ گینیں گے اور میں کوشش کروں گی یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ پیسے ان کے پاس پہنچ سکے اور میں دل سے یہ دعا کر دیوں کہ جن کے لئے میں نے یہ پیسے کٹھے گئے اللہ کرے کہ یہ پیسے ان تک پہنچے اور اللہ پاک میری اس چھوٹی سی نیکی کو قبول کرے اگر آپ لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں اپنے ان بہن بھائیوں کی تو اٹھیں اور ہمارے سیاستانوں کی طرح ہمارے حکمرانوں کی طرح سوئے نہ اٹھیں ان کو آپ کی ضرورت اچھا ہے دس سرپے ہی کیوں نہ دیں آپ آئیں اور ان کی ہیلپ کریں اسی کے ساتھ اپنی میزمان ایکرس ہونے کو اجازت دیں اللہ حافظ